محمد عادل انساری صاحب امیدوار نوگاوہ سعداد محترم جناب شوکت علی صاحب صدر منلس اتر پردیش جناب شمیم ترک صاحب جنلل سیکیٹری اتر پردیش منلس اتحاد المسلمین نظام نشتر صاحب رکنے بلدیا مفتی ساخب کاس خاسمی صاحب نئیم منصوری صاحب جو ظلہ صدر ہیں مروحہ کے یوسف عباسی صاحب جناب رئیس احمد صیفی صاحب زیشان منصوری صاحب جناب فاروق صیفی صاحب جناب حاجی یاسین انساری صاحب حاجی نئی منصاری صاحب حافظ عاصف صاحب موران عبدالکریم صاحب ایڈوکیٹ عاصف منصاری صاحب محمد فیصل ترک صاحب میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنا اوٹ دس تاریخ کے اتر پردیش کے ویدان سبا کے پہلے چناؤں میں ضرور اپنے اوٹ کا استعمال کرئے میں آپ کو شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کی آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کے جذبے کو اور مضبوط کرے اور منلس سے وابستگیوں کو اللہ آپ کے نسلوں میں داخل کر دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو منلس اتحاد المسلمین کے ایک سپائی ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم سیاست یا راج نیتی پچھلے ستر سال سے منلس اتحاد المسلمین عملی سیاست میں حصہ لے رہی ہے ہم سیاست یا راج نیتی ہمارے لیے کوئی تجارت نہیں ہے کوئی دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے لیے سیاست میں بھارت کی جمہوریت میں حصہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہمارا حق ملے مظلوموں سے انصاف ہو کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے غریبوں کو اٹھایا جائے ماں اور بہنوں کو آپ ان کا حق ملے اور جو بھارت کے سمیدھان میں جو کمزوروں کے تعلق سے بابا صاحب امبیٹ کر نے لکھا وہ تمام چیزوں کو حاصل کیا جائے منجلس میں اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم راجنیتی غریب اور کمزوروں کی حق کی لڑائی کے لیے کرتے ہیں اپنی ذاتی انا کے لیے یا مقبولیت کے لیے یا تجارت کے لیے نہیں کرتے اور آج میں اتر پردیش میں اگر آیا ہوں اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے میں اپنی مقبولیت یا انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ رب کریم مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نیتا بنایا جائے میرے آنے کا مقصد ایکی ہے کہ آپ کو حصے داری کی لڑائی میں آپ کو اپنا حصہ ملے آپ کی مسائل کا حل ہو آپ کو عزت اور وہ مقام وہ مان اور سمان ملے جو دیگر لوگوں کو ملتا ہے یہی منلس اتحاد المسلمین کا منشاہ مقصد اور پیغام ہے یہی ہمارا ابجیکٹیو ہے میں آپ اس کو یہی بات بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں منجلس کے مقالفین منجلس کو ایک فرقہ پرست پاٹی کہتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی فرقہ پرستی کی تم بات کر رہے ہو آج سرزمین دکھن میں منجلس کے ساتھ رکن اسمبلی ہے ساتھ ایمیلیز ویدان سباہ میں ہے بیہار میں پانچ ہے مہاراشترہ میں دو ہیں بتاؤ وہاں کی کوئی مثال دو ہیدر آباد کی یا سیمانچل کی اس سرزمین کی جو بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے یا پھر مالے گاؤں اور دھولیا جہاں پر منجلس کے ودائک ہیں کیا ان ہمارے ودائکوں نے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کی کیا ہم نے نفرت کو عام کیا یا محبت کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو فرقہ پرستی کا الزام لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اورنگ آباد مہاراشترہ میں اکیس سال سے شیو سینہ کا ایم پی جیت رہا تھا بی جے پی کی ستائیت سے نہ کانگریس اس کو ہرا پا رہی تھی نہ راشتروادی کانگریس اس کو ہرا پا رہی تھی نہ سماجوادی پارٹی اس کو ہرا پا رہی تھی جب منجلس کا ایک جیالہ جس کا نام امتیاز جلیل ہے جب اس نے الیکشن لڑا تو رنگ آباد کی جنتہ نے اکیس سال کے شیو سینہ کے ایم پی کو ہرا کر اس کو کامیاب کیا بتاؤ یہ کام یہ کام کانگریس کیوں نہیں کر سکی سماجوادی راشتروادی کیوں نہیں کر سکی پھر تیسرا الزام لگاتے ہیں کہ جہاں پر منجلس لڑتی ہے وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے میں ہمیشہ اس بات کو کہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں میں ان سماجوادی پارٹی کانگریس بی ایس بی یا کوئی بھی ہو بی جے پی کا بھی ہو ایک وقت تیہ کر لو کسی ٹی وی چینل پر تم چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بحث کر لو دس منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر میں دلائل دے کر تمہاری زبانوں کو بند کر دوں گا تم کو بتاؤں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ اصد الدین اویسی حق کی آواز کو اٹھاتا ہے اصد الدین اویسی سمیدان کے دائرے میں رہ کر سمیدان نے جن باتوں کا ذکر کیا 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 سمیدان نے ذکر سمیدان نے کہا لیبرٹی اس کے معنی آزادی سمیدان نے کہا جسٹس اس کے معنی انصاف سمیدان نے کہا فٹرنٹی اس کے معنی بھائی چارگی لیبرٹی ایکوالٹی فٹرنٹی جسٹس ایکوالٹی کے معنی مساوات میری لڑائی یہی ہے میں آزادی چاہتا ہوں کس سے آزادی چاہتا ہوں فرقہ پرست طاقتوں کے زلوں سے میں آزادی چاہتا ہوں کس سے میں آزادی چاہتا ہوں ان پارٹیوں سے جو آر ایس ایس کا امیدوار حسن پور میں اتا کر مجھ سے کہہ رہے کہ تم غلامی اس کی کراؤ میں بھائی چارگی چاہتا ہوں میں بھائی چارگی فٹرنٹی چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں اسی لئے ہم نے بھاگے داری پریورتن مورچا کو بنایا میں جب انصاف کی جسٹس کی بات کرتا ہوں تو میرا مانگنا یہ ہے کہ اتر پردیش کے ہر میدان میں مجھ سے انصاف کیا جانا چاہیے سکشاہ میں ٹھیکے داری میں پولس کی بھرتی میں یہ انصاف کی ہم بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی جب بات مساوات کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تمہارے منج پر سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا مساوات کے معنی مساوات یا برابری کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم دری بچھاتے رہو غلامی کرتے رہو اور ان کے سامنے سر جھکاؤ یہی بات ان کو پسند نہیں آتی کہ اوے سی ان کو جو بات پسند نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اوے سی ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا نہیں ملاؤں گا نہیں ملاؤں گا جو بی جے پی غلط کام کرے گی تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اگر اس ملک کو جس کو ہمارے علماء اکرام نے اپنے خون سے آزاد کیا اس ملک کو سن ستاون کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء اکرام نے جہاد کا فتوہ انگریزوں کے خلاف کیا اللہ ما فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا پھانسی کے پندے کو مسکرا کر اپنے گھلے میں ڈالا مگر انگریزوں کے سام میں اپنی گردن کو نہیں جکایا ریشوی رمال کی تحریک چلانے والوں نے مالٹا کی جیل میں سالوں گزار کیے ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے آزاد کروایا یہ ملک میرا بھی ہے سب کا ملک ہے مگر آج اگر بی جے پی اس ملک کے سیکولر کیریکٹر کو بدلنے کی بات کرتی ہے تو صددین اویسی موڈی کے آنکھ میں آنکھ ڈالتا بولتا رہا اور بولتا رہے گا انشاءاللہ ہوتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اتر پردیش کے بی جے پی کے مکہ منتری کے کلاف تخریر کرنے سے میری آواز کو دبا دیا جائے گا تو یاد رکھو جب تک زندہ ہوں سج بولتا رہوں گا تمہاری طاقت مجھے دبا نہیں پائے گی آج الزام لگاتی ہے کہ منجلس کے لڑنے سے منجلس کے لڑنے سے بی جے پی جیت جاتی ہے بولتے ہیں نا سنا آپ نے بہت سے منافقین ہیں بہت سے منافقین ہیں جو یہ بات کو کرتے رہتی ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر تمہارے دل میں تمہاری سوچ میں گر رائی برابر ضمیر زندہ ہے تو سنو میری اس بات کو بتاؤ دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ کے چنا ہوئے تھے کیا اویسی کی پارٹی یہاں سے لڑی تھی پچھتر لوگ سوا کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی میری وجہ سے جیتی سماجوادی پارٹی کے پانچ یادف پریوار کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے یاد ہے نا پانچ 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 کامیاب ہو گئے پھر دو ہزار سترہ کا ویدان سبا کا چنا آیا ہم لڑے الیکشن مگر چار سو ویدان سبا کی سیٹے ہیں وہاں پر کیسے بی جے پی جیت گئی سماجوادی کانگرس کے ساتھ بسپا اپنے طاقت پر لڑ رہی تھی مگر الزام کس پہ لگاتے ہیں نہیں اویسی آیا تھا دو ہزار انیس کا لوگ سبا کا چنا ہوا ہم نہیں تھے سماجوادی اور بسپا مل کر لڑے بہنجی اور یہ محترم مل کر لڑے اور دلی میں ایک تنظیم ہے اس کا نام ہے سی ایس ڈی ایس سی ایس ڈی ایس نے تمام آداد و شمار ڈیٹا کو جمع کر کے کہا کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناوں میں پچھتر فیصد اتر پردیش کے الف سنکیق سماج کے مسلمانوں نے سپا اور بی ایس پی کو اوٹ دیا پچھتر فیصد تب بھی پندرہ جیتے پندرہ میں کون جیتے پیتا جی بیٹا آزم خان شفیق الرحمان برخ صاحب اور ڈاکٹر اسٹی حسن ہم نہیں تھے ہمارے کے آجنات جا کر ان کو بولے کہ بی جے پی کو جتا دو راہول گانڈی امیٹی ہار گئے کیرل چلے گئے تو کانگریسی بولتا نے OEC کی وجہ سے اب ایسا حال ہو گیا کہ اگر ہم راستے سے گاڑی سے چلے گئے اور کسی گھر میں سپا کے یا کانگریسی کے گھر میں بھائنس دودھ دینے والی ہے صبح میں دودھ نہیں دی تو بولیں گے OEC گیا تھا اس نے دودھ نہیں دے رہی ہے اب آپ ان سے پوچھئے ان سے پوچھئے کہ OEC کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے یا تمہاری ناہلی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے یہ ناہل ہے ناہل ہے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا آپ اچھا اور ایک مندلس کی مخالف ایک بات کرتے ہیں مخالفین کیا کہتے ہیں اب چناؤ آ گیا اب ان کے تمام یہ اہل منافق پھرتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر جس طرح شیطان کان میں کھس کھس کرتا ہے نا یہ شروع کر دی اپنا کھس کھس کیا بولیں گے زندگی موت کا چناؤ ہے بھولیں گے نا بول رہے نا اے بیٹھا زندگی موت کا چناؤ ہے گابر مت کر دیو اب یہ زندگی موت کا چناؤ کہ دو ہزار دو میں نہیں ہوا یہ زندگی اور موت کا چناؤ دو ہزار سات میں نہیں ہوا یہ زندگی اور موت کا چناؤ دو ہزار بارہ میں نہیں ہوا یہ زندگی اور موت کا چناؤ دو ہزار سترہ میں نہیں ہوا ارے بولنے والوں کتنا جھوٹ بولوگے تم اپنا ضمیر بیٹھ چکے ہو اور جب بولنے والے بولتے ہیں آپ معصوم ہیں جب آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو آپ ڈر کر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم روز مرتے ہیں روز جنازہ نکلتا ہے انکاؤنٹر کے نام پر جیل میں جب موجو جوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے بچوں کو سکول سے محروم کر دیا جاتا ہے بچیوں کے لئے کالج نہیں کولا جاتا نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا ہم روز مرتے ہیں مگر جب چناؤ آتا ہے تو سب کہنا شروع کر دیتے توتوں کی طرح زندگی اور موت کا چناؤ ہے بتاؤ اگر زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو پھر دو ہزار انیس میں کیا ہوا تھا دو ہزار سترہ میں کیا ہوا دو ہزار چودہ میں کیا ہوا بتاؤ جو تم میری مقالفت کرتے ہو تم مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہو کیا کیا الزام تم مجھ پر لگاتے ہو لگاؤ جتنے الزام لگانا ہے لگاؤ مجھے اس دنیا میں اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو اللہ ضرور آخرت میں انصاف کرے گا اور اللہ انصاف کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی کرے گا انشاءاللہ میں ان سے صفیحی کہہ رہا ہوں ڈرو رب کریم سے ڈرو یاد رکھو اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو لے کر آؤ تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تم جب دیکھ لیے کہ اتر پردیش کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے اتر پردیش کا نوجوان اب در کروٹ نہیں دے گا امید کے نام پر اور دے گا جب یہ پہچان چکے جب یہ پہچان چکے کہ ہماری آوازوں کو سماجوادی بسوار کانگریس میں دبایا جا رہا ہے تو نوجوان چیخ مار کر کہتا ہے کہ اب اس سے داری کی لڑائی ہوگی زندہ رہیں گے مریں گے نہیں اب کبھی انشاءاللہ ہوتا ڈرو مگر ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ڈرو ایک دن ہم سب کو جانا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا الزام لگانے سے تم خدرت کی گریب سے بچ جاؤگے تو پھر نقصان تمہارا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں جانتا ہوں یہ لڑائی لمبی رہنے والی ہے میں جانتا ہوں کہ کامیابی ملے گی مگر پوری کامیابی کے لیے شاید مجھے اپنی زندگی اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اگر آپ اپنا ساتھ دیں گے یہ لڑائی میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری عزدہ اور ماں اور بہنوں یہ لڑائی آنے والی نسل کے اچھے روشن مستقبل کی لڑائی ہے یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھاگی داری کی لڑائی ہے یہ لڑائی دریگ نہیں بچھانے کی لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے اب دوسری بات اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار منجلس نے بھاگی داری پریورتن مرچہ بنایا ہم نے طے کیا کہ بابو سنگھ کچھ وہاں اگر اتر پردیش کی جنتہ ان کو اپنے دعاوں سے اپنے محبت سے اپنے آشرواز سے نوازے گی تو بابو سنگھ کچھ وہاں انشاءاللہ تعالی پہلے مکھیا منتری ہوں گے بھاگی داری پریورتن مرچہ کے لڑائی ہے ہم نے طے کیا کہ اتر پردیش میں بھاگی داری پریورتن مرچہ کو ستہ ملتی ہے تو تین ڈپٹی چیف فنسٹر رہیں گے ایک علم سنگک سماج سے مسلمان اور دو اتی پیشڑا سماج کے لوگ رہیں گے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے جو زندگی اور موت کی بات کرتی ہیں بتاؤ کیا سماج وادی بسپاہ اگر ان کو ستہ ملتی ہے تو کیا یہ ساماج ایک نیائے کا پیغام جو اویسی آج حسن پور کی جنتہ کے سام میں رکھ رہا ہے آپ دے سکتے اس کو نہیں دے سکتے آپ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف ڈرانا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سال بی جے پی کی سرکار رہی بابا کی اور بابا نے کچھ نہیں کیا بابا نے کچھ نہیں کیا بابا نے کہا تا ستر لاکھ نوکریہ دیں گے آج میں نوجوان بری تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پانچ ساڑھے چار سال کا زیادہ وقت ہو گیا کتنوں کو سرکاری نوکری ملی ہاتھ اٹھاؤ کتنوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ بابا ذرا دیکھو یہ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ ایسے بٹن پر جائیں گے پتن کی نشائن پر چودہ تاریخ کو انشاءاللہ ہوتا آج اتھر پردیش میں بے روزگاری چار فیصد سے زیادہ ہو گئی آج اتھر پردیش میں گریجویٹ نوجوان پچاس فیصد سے زیادہ نوکری کی تالاش ہوئے آج اتھر پردیش میں ٹیکنیکل ایڈکیشن کے گریجویٹ پہنٹالیس فیصد روزگار کے تالاش ہوئے آج اتھر پردیش میں ساٹھ فیصد سے زیادہ ڈپلوما ہولڈرز نوکری روزگار کے تالاش ہوئے بی جے پی کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے بی جے پی سے اگر آپ پوچھیں گے بابا سے تو بابا بولیں گے اے نوجوان تو ہم کو اوٹ دے مغلوں کو ہرانا ہے ہم کو بی جے پی بولیں گے ہم کو اوٹ دو مغلوں کو ہرانا سب پا بس پا کہیں گے ہم کو اوٹ دو بی جے پی کو ہرانا ہے اور آپ معصوم ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف زندگی موت ایک طرف مغلوں کو ہرانا دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ حصے داری کی لڑائی کے لیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ اپنے عزت اور مان سمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ اپنے حصن پور میں آپ کے پاس کوئی کالیش نہیں ہے اسکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہاں کا بی جے پی کا ودائق تھا کچھ نہیں کیا اس سے پہلے سماجوادی کے کوئی اس موقع جناب تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوگی دیتینات اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ میں مائی جون میں سردی پیدا کر دوں گا مکھیہ منتری ہے اور کہتے ہیں کہ مائی جون میں سردی پیدا کر دیں گے مکھیہ منتری آپ کو تو موسم ویگیانک بن جانا چاہیے مائی جون میں سردی پیدا کریں گے اور میں گرمی نکال دوں گا مکھیہ منتری جی ہے آپ کیا پینچیش کے ڈاکٹر ہیں اسبغول کھانے سے تو سب نکل جاتا ہے نا بابا کا اسبغول کو بیچ رہے ہیں ہمارے پاس اکین صاحب ہے میں گرمی نکال دوں گا میں سردی پیدا کر دوں گا بابا سنو ہمارا بات ہماری پیغام سنو اب منجلس نے جو گرمی پیدا کر دی ہے اتر پردیش میں نوجوانوں میں نہ تمہاری گرمی اس گرمی کو کمی پیدا کرے گی نہ تمہاری سردی اس گرمی کو پیدا کرے گی ہم نے جو گرمی پیدا کی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر حقیقت کی بنیاد پر غیرت کی بنیاد پر عزت کو حاصل کرنے کے لیے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس سیداری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ گرمی پیدا کی ہے بابا سن لو اگر ہم مر بھی گئے یہ لوگ ہمارے پیغام کو لے کر صبح قیامت تک چلتے رہیں گے آپ اس گرمی کو کم ہونے مد دو میں موسم کی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے دل میں اب جو جذبات پیدا ہو چکے اس کو برخرار رکھو ہم زندہ رہے یا نہ رہے تم کو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارے سیداری کی لائی ہے گرمی پیدا کریں گے سردی پیدا کریں گے یہ کیا کیا باتیں مکہ منتری کر جاتے ہیں اچھا یہ کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں گنگا پر لاشیں تیر رہی تھی تو بابا نہ گرمی پیدا کیے نہ سردی پیدا کیے لوگ پریشان پھر رہے تھے اکسیجن دواؤں کے لیے بابا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے تھے اور لوگ پوچھیں گے اے او ایسی تم نے کیا کیا عدراباد میں ہم نے پہلی ویو میں ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر میں پہلی ویو میں ہم نے انیس سو لوگوں کو اسپتال میں بیڈ نہیں مل رہا تھا ہم نے بیڈ دلایا جب دوسری ویب آئی تو ہم نے اپنی پارٹی سے عدراباد میں نو سو اکسیجن کے سلنڈر فری میں عوام کے لیے رکھ دیئے اور ہم نے برطانیہ سے اکسیجن کانسنٹریٹر اسی نووت مگاہ سب فری میں جس کو نہ لے کر جاؤ منجلس کے عراقین گھر پر جا کر یہ کام کرتے تھے کیا سماجوادی آپ کو نظر آئی دوسری کوویڈ ویو میں کمال صاحب بھی نظر نہیں آئے اتنے باکمال تھے کہ ان کو حسنپور سے اٹھا کر وہاں پھیک دیا گیا کیا کمال ہے اکیلیش تمہارا اب تمہارے کمال کو ہم ختم کرنے آئے ہیں انشاءاللہ اتنے باکمال کو انسان کو نہیں تو بابا نے کچھ نہیں کیا بی جے پی نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے دیس کے پردان منطری تو کیا بولیں لڈاک میں ڈیپسانگ میں ڈیمچاک میں ہارٹ سپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے کیا کبھی آپ نے اپنے پردان منطری کی زبان سے سنا ہمارے بھی ہیں لفظ چین نہیں بولیں گے پچھم یوپی میں تخریر باشن دیتے ہیں موڈی جی گنہ کہتے ہیں چینی نہیں کہتے کہیں چین نہ نکل جائے یہ عجیب معاملہ ہے کچھ نہیں بولیں گے اور کچھ بولیں گے تو بولیں گے بڑکاؤ باشن دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور گزرگو اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار اتر پردیش کے جنتہ کے وکاس کے لیے کچھ نہیں کیا نوجوانوں کو ایمپلائیمنٹ نوکری روزگار دینے کے لیے کچھ نہیں کیا سکشاہ کا انتظام نہیں کیا انڈسٹریز ختم ہونے کے دہانے پر آگئے ایم ایس پی نہیں ملتا گنے کا گنے کی قیمتیں نہیں بڑھتی ہیں ہر جگہ پر بی جی پی سے لوگ ناراض ہیں لوگ ناراض ہیں بی جی پی سے اب آپ سم گزارش کر رہے ہیں کہ آج ایک وکلپ کے طور پر بھاگے داری پریورتر مورچا آپ کے درمیان میں ہے بابو سنگھ کشوہ آئیں بند سماج کے کشب سماج کے اتی پیشوہ سماج کے تمام لوگ ہیں جس میں منجلس بھی ہیں آپ چودہ تاریخ کے دن بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے اب تیسری بات ہماری ہے کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھڑکا و باشن دیتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش میں آل سنگھ کے ایک سماج کا کیا موقع ہے ہم نے ماہرین ایکسپرٹس کو بٹھا کر ریپورٹ نکالی اس ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اتر پردیش میں آل سنگھ کے سماج مسلمانوں کے سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ ریٹ بچے اور بچوں کا ان لوگوں کا ہے صرف تین پرسنٹ لوگ گراجیویٹ ہوتے ہیں ایک پرسنٹ پی جی کے مکمل کر پاتے ہیں صرف دو فیصد لوگوں کے پاس پانچ ایکر نہیں ایک دو فیصد لوگوں کے پاس بھی پانچ ایکر زمین نہیں ہے سب سے زیادہ بے روزگار اگر کوئی ہے تو آل سنگھ کے سماج کے مسلمان سب سے زیادہ غریبی پاورٹی کسی میں ہے تو آل سنگھ کے سماج کے مسلمان بتاؤ پھر تم نے کون سا ساماجک نیائے کیا بتاؤ بی جی پی بتاؤ سپا بتاؤ بی ایس پی والو آپ نے کیا کیا مگر جب چناؤ آ گیا تو یوگی کہہ رہے ہیں کہ گرمی پیدا کر دوں گا سردی نکال دوں گا سر سے کوئی کہہ رہا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے کیا سکول نہیں ملنا کیا سکول نہیں ملنا زندگی اور موت کا نہیں ہے کیا غریب ہونا موت کا نشانی نہیں ہے کیا بے رزگار ہونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے کیا گریجوئٹ نہیں ہونا بے بسی کی مثال نہیں ہے آپ نے کیا کیا مگر مندلس پر انگلی اٹھاتے ہیں میرے پاس پروگرام ہے میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اگر آپ اتھر پردیش میں مندلس اور بھاگے داری پریورتن مرچا کے امدواروں کو کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام کام ہم آپ سے وعدہ کر رہے کروائیں گے اگر یہاں سے آپ نے اتشام رضا کو رضا حاشمی کو کامیاب کیا تو یہ اتھر پردیش کی ویدان سوا میں جا کر خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ اتھر پردیش کی ویدان سوا میں جا کر ہاتھوں کو یوں یوں نہیں کریں گے اتھر پردیش کی ویدان سوا میں اگر اتشام رضا حاشمی آپ کے دعاوں اور اوٹ اور رب کریم کے فضل سے جائے گا تو آپ کی آواز میں اتھر پردیش کی ویدان سوا کے دور و دیوار کو ہلا کے رکھ دے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ یہی تو ہم کو چاہیے اب آپ یہ پوچھیں گے یہ سپا بسپا والے بولیں گے اے کیا ہوتا ہے ایک آٹھ دس جیت گئے تو آٹھ دس بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس میں دو دیوانے ہیں اور جب یہ دو دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بی جے پی کے تین سو کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں ہم سے یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا ہم کو خاموشی تم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی یاد رکھو تم خاموش رہو گے حکمت کے نام پر وہ حکمت نہیں ہے بزدلی ہے اگر تم حکمت کے نام پر خاموش رہو گے نہیں حکمت یہ ہے کہ اپنی حق کے لیے لڑو کیونکہ سنبیدان کہتا ہے کب تک حکمت کا شکار ہوگے ارے اگر حکمت کی بات ہے تو پھر چودہ تاریخ کو آرہ سس کے اور بی جے پی کے امی دوار کو ان کو ہراؤ یہاں سے حسن پور سے اور اتشام رضا کو کامیاب کرو کب تک تم ڈر خوف کا شکار ہوگے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب ہم دنیا میں آئے چکے ہیں تو ہماری موت کا ہماری رزق کا ہماری عزت کا اللہ لکھ کر دنیا میں بھی جاتا ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم اس عزت کو رزق کو تم کیسے حاصل کروگے جب تک تم جد و جہت نہیں کروگے جب تک تم محنت نہیں کروگے اگر تم بولے گا اویسی نے قیدیا نہ تو میری جھولی میں آکر گریگی نہیں محنت کرنا پڑے گا جستجو کرنا پڑے گا پسینہ بہانا پڑے گا خون بہانا پڑے گا اپنی لڑائی کو جمہوری طریقے سے لڑنا پڑے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو ختم کر دیں گے میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا پیارے ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے ایک اہل اللہ نے ایک ولی اللہ نے میرے کان میں آزادی میرے کان میں آزادی دوسرے کان میں بھی آزادی اور اس کے بعد ہمارے اببہ نے دونوں کانوں میں پڑ کے پھوکا سیاست سیاست اب ہماری پہلی آزاد تو ہو چکی ہے اب دوسری آزاد بھی نہیں ہوگی صرف کھڑا کیا جائے گا جنازے کو ہم اس کے لئے تیار ہیں تمہارے تمہاری طاقت تمہارے دھمکیاں میں اس پیغامات تمہارے گولیاں ہمارے حوصلے اور عظم کو نہیں قتم کر سکیں گے انشاءاللہ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہے چوہے کی بل میں بیٹھ کر اگر ہماری آواز سن رہا ہے تو سنو بزلو میں اپنی آواز کو اٹھاؤں گا میں اپنی بات کو رکھوں گا میں جوش اور ولولا پیدا کروں گا میں کھڑا کروں گا آپ کو انشاءاللہ اور اللہ کڑا کرے گا اللہ ہم تمام کو طاقت دے گا مگر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے سے اویسی کی حمد کم ہو جائے گی ارے نہیں کم ہوگی انشاءاللہ اور کیوں کم نہیں ہوگی کیونکہ موت عزت رزق سب لکھا کے آئے ہیں اور ہمارا نام عصد الدین ہے ہمارا نام ہم کوئی چمچایا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے ہمارا نام ہمارے باپ نے عصد الدین رکھا ہے اور انشاءاللہ اللہ جب تک زندہ رکھے گا اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شما کو اللہ جلاتا رہے گا خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے لڑتے رہیں گے آپ کے لئے موت تو سب کو آنی ہے کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے آگے پیچھے کی بات ہے وہ یا پیچھے ہے ہم جائیں گے مگر موت سے اگر میں ڈر گیا تو پھر میں اللہ ماں فضلح قیرابادی کو ریشمی رومال کے تحریک چلانے والوں کو حشر کے میدان میں کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر میں ڈر گیا آج تو میں حشر کے میدان میں حسنین کریمین کو کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر آج میں ڈر گیا تو بدر موقتوں اور حد کے شہداؤں کو کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر آج میں ڈر گیا تو کملی والوں کے سامنے ہم کیسے تھے رہیں گے اگر آج میں ڈر گیا تو میں شوکت علی جو اس ملک کی آزادی میں مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علی علی برادران نیتاجی صبح سندر بوس سمیدان لکھنے والا ہم بیت کر ان سب نے ہم کو یہ ملک دیا ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی اور مجھے تو یہاں پر نیتاجی صبح سندر بوس کا وہ ان کی فوج کا ترانہ یاد آتا ہے کیا ترانہ تھا نیتاجی صبح سندر بوس کی فوج کا کہ قدم قدم بڑھائے جا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت جائے جا یہ زندگی ہے خوم پہ تو خوم پہ لٹھائے جا کیا کہا تھا؟ خدم خدم بڑھائے جا تم ساتھ خدم بڑھاؤ گے میرے تم ساتھ خدم بڑھاؤ گے میرے تو لگاؤ میرے ساتھ کہ خدم خدم بڑھائے جا خدم خدم بڑھائے جا یہ بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے اب نیچا جی سباس چندر بوز کم نے زندہ کر دیا اگر تم خدم نہیں بڑھاؤ گے گولی کے ڈر سے ڈر جاؤ گے تو گوٹسے کی کامیابی ہوگی تو خدم خدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا تو شیر ہند ہے تو شیر ہند ہے تو موت سے نہ ڈر تو شیر ہند ہے تو موت سے نہ ڈر خدم خدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان بیچاروں نے سمجھا کہ دو تھائیں تھائیں ماریں گے تھائیں تھائیں مارو یا کچھ کرتے کر لو ہم کو پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر پروردگار کی ذات پر توقع کر کے ہم نے کہا کہ ہم زیڈ کیٹیگری نہیں لیں گے آج بھی ہم کو بتایا گیا کہ دیش کے ہوم منسٹر امید شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم اویسی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرکشاہ لے لیں ہم دیش کے ہوم منسٹر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ صدود دین اویسی کی جان کی قیمت وہ جو اتر پردیش کے سی ڈبل اے کے پروٹسٹ میں باویس لوگ مارے گئے ان سے بڑھ کے نہیں ہیں اصدود دین اویسی کی جان کی قیمت پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے رگور سے بڑھ کر نہیں ہے اقلاق سے بڑھ کر نہیں ہے نہ وہ بدائیون کا بچہ جو اب تک اپنی ماں جس کے لئے رو رہی ہے اس کی زندگی سے بڑھ کر ہے اگر آپ سیف رہیں گے دلیت اتی پیچھڑا کمزور سب لوگ سرکشت رہیں گے تو اویسی سیف رہے گا آپ مجھے سیکیورٹی مت دو سنو ارے تم زندہ رہو گے تم زندہ ہی رہو گے انشاءاللہ ہم کو سیکیورٹی دے کا فائدہ نہیں ہے میں جب امیلے بنا نائنٹین نائنٹی فور میں نینیا نوے میں چار منار کی عوام کو لاکھوں سلام انہوں نے ہم کو ودایق بنایا ہم ہر سال لکھ کر دیتے ہیں تلنگانہ کی حکومت کو کہ ہم کو نہیں چاہیے میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ بندوخ لے کر میرے ساتھ پھریں میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا میں آزاد پنچی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور حکومت کا کام یہ ہے کہ حکومت ہماری سیکیورٹی سے زیادہ ان لوگوں کو سرکشاہ پہنچائے جن کو گوش کے نام پر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے مجھے نہیں چاہیے میں عمید شاہ کو ہمارے ہوم منسٹر کا ان کے اس الفاظ کا شکریہ دا کرتا ہوں مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں موڈی سرکار سے کہ آپ مجھے زیڈ کیٹگری نہیں مجھے ایک کیٹگری کا شہری بنائیے ہم سب برابر ہو جائے یہ وقت کا تقاضہ ہے یہ غریبوں کا مطالبہ ہے غریب یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اگر اویسی پنجرے میں بند ہو گیا تو پھر کون میری آواز کو اتھائے گا مظلوم یہ دیکھ رہا ہے کہ اویسی کیٹھار اور میرت کے گلی کوچوں میں غریبوں مظلوموں کے درمیان میں چل کر ان نوجوانوں سے ہاتھ ملا رہا ہے تو کیٹھار میں کسی ایک ماں نے مجھے اپنے قریب بلا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا تیرے اللہ تیری حفاظت کرے گا شاید اسی ماں کی دعا مجھے انگولیوں سے بچا گئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرا پیغان صرف یہی ہے اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھو موت تو آئے گی ایک دن سب کو ہم سب کو آئے گی مگر دیکھنا یہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری کیا تم نے دری پیچھا کر زندگی گزاروگے کیا تم غیدی بن کر زندگی گزاروگے کیا تم یہی نعرہ لگاؤگے کہ بھائیہ تجھ پہ جوانی خربان میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر خربان ہو جاؤ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوئی سی اتر پر دے جنتا پر اپنے آپ کو خربان کرنے کے لیے آیا آپ پر خربان ہو جاؤں گا لرتا رہوں گا مگر ان گولیوں سے ہم نہیں ڈریں گے موت تو آئے گی کون سا بھارت بنا رہے ہیں دیکھ لو وہ بھارت جس کو نیتا جی صبح چندر بوس وہ بھارت جس کو گاندی نیرو مولانا آزاد جوہر برادر آئم وہ بھارت جس کو علامہ فضل قیرہ بادی نے بنایا وہ بھارت